دیکھیں میاں صاحب نے بات کیے میرے حوالے سے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ چیئے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالے جس میں میاں صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹی آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے دو 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 دن تقریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنانس منسٹر کی تقریر سے پہلی بھی ہم نے اپوزیشن نیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا آپ دیکھیں خرشی شاہ صاحب ایدر خرشی شاہ صاحب بیٹھیں خرشی شاہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک دو منٹ کی بات کرنا ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے میں نے رولز اس کے لئے اور اس وقت بھی اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے میں چیلنج کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے اور پھر لڑائی ہوتی تھی خواجہ صاحب صاحب اپنا گینٹو تقریر کرتا تھا شاہ صاحب اپنا گینٹو کوئی تقریر کرتا تھا اور پھر جو انہیں کیا آپس میں ایک اور بھی سلطہ چاہتا ہوں جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آور ایٹی فور آور چھراسی گینٹی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گٹ اور انٹرسٹنگ بھی اس وقت لائے چلتا تھا میاں صاحب لائے تقریر کرتے تھے ابھی تو کیمرے بن ہیں کوئی لائے ہمارا نہیں چلتا فرق ہوتا ہے ہم نے اس وقت جرت کی ہم لائے چلایا کرتے تھے ابھی ابھی ہمارا ابھی ادھر ادھر پرشتے بیٹے ہیں پرشتے بیٹے شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے اور نو مجھے بتائے کہ آپ میں ایک پرائی منسٹر صاحب بیٹے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایمین اے کو گرفتار کرنا ہوتے ہے تو سپیکر سے جات لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایمین اے اس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات نہیں کرنے دیتی اور جس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے جس طرح پریویلیجیل بریک ہوتی ہے وہ بھی مثال نہیں ہیتی سپیکر صاحب بھی آپ کے جب داری ہے ایک تو میں بتا دوں کہ لائیو ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے ابھی بھی جو آپ نے بات کی بہت رہی تھی خواجہ آسف صاحب اون اپوائنٹ آف آرڈر جناب سپیکر جناب سپیکر میرا ذکر کیا ہے محترم مسجد صاحب نے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ کل پولیس گئی ہے لیڈر ف آپوزیشن کے گھر تو آپ نے انٹروین کیا ہے ہم ہم قید تھے اسد کیسر صاحب نے ایک دفعہ بھی پوڈکسن آرڈر نہیں دیا اور نام یہاں پہ گرفتار ہوتے رہے ہیں امبیسی روڈ سے میں گرفتار ہوا سپیکر صاحب جو اس وقت تھے کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی اتجاج نہیں کیا انہوں نے پھر وہ رات یاد کریں جب یہاں پہ ووڈ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آدھے گھنٹے کے اندر باون باون ففٹی ٹو بلز جو ہے انہوں نے پاس کروائے اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان کی سپیکر شپ میں جو ہوئی باون بل جو آدھے گھنٹے میں انہوں نے پاس کروائے یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شباہ شریف صاحب پرائیم میسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گنتے جائیں گنتے جائیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قیدیں کٹیں پی ٹی آئی کے زمانے میں سپیکر بولا کگو بن کے آپ کی سیڑ پہ بیٹھا ہوا تھا کوئی نہیں بولا کسی نے اتجاج نہیں کیا کوئی نہیں بولا ان کا یہ آج کہتے ہیں کہ ہمیں تقریروں کے لیے ٹائم دیتے تھے پہلے پوچھے تھے پہلے پوچھے تھے کہ عمران خان آئے یا نہ آئے آپ نے تقریریں کرنی ہے تو وہ نہیں آتا یہ خود ہمیں یہ کہتے تھے دفتر میں بلا کے کہتے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاؤس بڑی اچھی طرح چلا ہے انہوں نے جو روایات مرتب کی اپنی سپیکر شیپ میں وہ شرمندہ ہوتا ہے یہ ایوان وہ روایات یاد کر کے یہ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں انہوں نے جو اس ایوان کی توہین کی اپنی سپیکر شیپ کے دوران وہ اس ایوان کی کاروائی کا حصہ ہے ایک ہمارا سیر جو ہے میں نے اس کی مدد کے لیے نہیں آئے ایک کے لیے پروڈکشن آرڈر ایسو کیا نہیں کیا ان کو ریلیف دی جب وہ گرفتار ہو رہے تھے ان کو نوٹیفائی کیا گیا نہیں کیا گیا نہ انہوں نے کوئی ہیلپ کیا نہ انہوں نے اتجاج کیا آج اٹھ کے جو ہے پاک صاف بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم کرو کوئی یہاں کرو موسیقی موسیقی